نمسکار کیسان بھائیو سواگتہ آپ کا ہماری ایک اور نئی ویڈیو میں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ریویو دکھاؤں گا میشی فرگیوشن 1030 ڈی آئی 2024 موڈل کا تو اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو سب سے پہلے چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں چلیے اس کے سب سے پہلے فرنڈ سے شروعات کرتے ہیں اس میں وہی ہیوی دیوٹی بمپر آ رہا ہے جو میشی 1030 اور 241 ساتھ آتے ہیں نیچے پائیدان میں ان دونوں میں ہلکا بمپر آ رہا ہے 1030 میں بھی یہ بھاری بمپر آ رہا ہے تو کمپنی سے ریکویسٹ ہے کہ دونوں جو موڈل آ رہے ہیں ان میں یہ بمپر چینل کر کے دے یہ 60 کلو کے آس پاس کا بمپر ہے اور یہاں ٹوئنگو دیا ہوا ہے بڑیہ ہیوی دیوٹی بمپر ہے پاودر کو ٹیڑ بمپر آتا ہے پہلے اس میں کلر کوالیٹی تھوڑی ہلکی تھی لیکن اب بڑیہ کوالیٹی کر دیئے یہ دونوں طرف رہبٹ لگائے ہوئے ہیں تاکہ بونٹ کو کھولتے ہیں تب یہاں ٹک جائے اور کوئی سکریچ بغیرہ نہ ہو ائر سرکولیشن کے لیے یہاں بڑیہ جالی دیوئی ہے میشی فرگیوشن کا لوگو ہے ایلو جن بل لب کے ساتھ یہ گول ایڈ لائٹ دیوئی ہے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ نمبر بلیٹ کے لیے یہاں دیا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں اندر یہاں نمبر بلیٹ لگوا سکتے ہیں لیکن یہاں کے بجائے آپ یہاں لگوا لے تو صحیح رہے گا اور ادھر سے بات کرتے ہیں ماہ سکتی کی یہاں بیجنگ دی ہوئی ہے دس تیس ڈی آئی میشی فرگیوشن یہ اس میں یہاں لکھا ہوا ہے فرنٹ کے ٹائروں کی بات کرتے ہیں تو چھ سولہ کے اس میں سی ایٹ کے ٹائر دی ہوئے ہیں اور بڑیہ ہیوی ڈیوٹی فرنٹ کا ایکسل دیا ہوئے تیس ایچ بی میں اتنا ہیوی ڈیوٹی ایکسل کسی ٹریکٹر میں نہیں آتا ہے وہ میشی نے پورا ہیوی ڈیوٹی کام کرا ہوا ہے مینويل سٹیرنگ میں یہ آتا ہے پاور سٹیرنگ میں نہیں آتا ہے اس کی ایچ بی کی بات کرےے تو یہ 33 ایچ بی کیٹیگری میں ٹریکٹر آتا ہے اور ادھر پمپ کی بات کرے تو اس میں بوست کمپنی کا 30 لینڈر ان لائن پمپ دیا ہوئے جو کی کم فیول کپت کے ساتھ آتا ہے ادھر اوائل فل ہوتا ہے اور انجن کی گرم باب اس پائپ سے یہاں نکلتی ہے یہاں بات کرے تو یہ اوائل گیز دیا ہوئا ہے یہ اوائل فلٹر یہاں دیا ہوئے یہاں سے اوائل ڈرین ہوتا ہے ادھر بات کرے تو یہ پلاسٹک کا فین دیا ہوا ہے اور ایلمونیم کا اس میں ریڈیٹر دیا ہوا ہے یہاں اوائل فریسر بتاتا ہے یہاں دیا ہوا ہے اور یہ بوس کا یہاں آپ بیجنگ دیکھ سکتے ہیں کلچ کی بات کرے تو اس چنگل کلچ آتا ہے کمپنی کو اس کو ڈبل کلچ میں کرنا چاہیے کہ اس چنگل کلچ میں بار بار لفٹ اٹھانے کے لیے گیر نکالنے کی یہ دکت رہتی ہے اس میں یہ وارٹر سپریٹر دیا ہوا ہے پرائیمری شیکنڈری ڈیجل کیس میں فیلٹر دیا ہوا ہے نیچے پائیدان میں آتا ہے یہ کلچ کا لوگ دیا ہوا ہے یہاں پہ اگر بہت ٹائم تک ٹریکٹر کو کھڑا رکھیں تو اس کو کلچ لوگ کر دینی چاہیے یہ سائل انسر دیا ہوا ہے جو کی سبھی ٹریکٹروں میں آتا ہے ادھر سے بات کریں تو یہ کلچ کا پیڈل دیا ہوا ہے یہ یہاں سے ہی اور کلچ کی بات کریں جو سوپٹ ہے ہارڈ نہیں ہے کلچ اور یہ ادھر بونٹ کا یہاں دیا ہوا ہے ون ٹچ کے ساتھ جو کسی کام کا نہیں ہے بونٹ وائیبریٹ کرتا ہے ٹیکٹر میں گندی شیعہ آ جاتی ہے کمپنی کو اس کو چینج کرنا چاہیے ایک موٹی کمی ہے کمپنی میں نئے ٹیکٹروں کی یہاں سے لیگ ہو جاتے ہیں یہاں اوئل برا رہتا ہے جب ٹیکٹر دو سو تین سو گھنٹے چلتا ہے تب پتا چلتا ہے یا ہلکی ہلکی سی مطلب اوئل یا مٹی جمع ہونے لگ جاتی ہے اس کے بعد میں پتا لگتا ہے کہ اوئل لیگ ہو رہا ہے اور یہاں گریسنگ پوائنٹ دیا ہوا ہے گیر کی بات کریں تو اس کو چار گیر کر دیا ہے ہائے لوکا یہاں دیا ہوا ہے ٹرانسپورٹ لوگ یہاں دیا ہوا ہے یہ سیٹ دیکھ سکتے ہیں جو میشی کے سبی ٹیکٹروں میں آتی ہے اور ٹھیک سیٹ نون ایڈ جسٹیبل ہے سٹیرنگ دیکھ سکتے ہیں یہ پتلی سٹیرنگ دی ہوئی ہے یہ میشی فرگیوشن کا یہاں لوگو دیا ہوا ہے یہ میٹر دیکھ سکتے ہیں سادہ میٹر دیا ہوا ہے یہاں ہورچو ہوتے ہیں آر پی ایم کوئل پریسر بیٹری کا ٹیمپریچر اور یہاں ڈیزل کا دیا ہوا ہے یہ ادھر ہاتھ کی ریز دی ہوئی ہے ہورن کا دیا ہوا ہے یہاں سائیڈ میرر ہے اس کو بھی یہاں چینج کرنا چاہیے کچھ نہیں کری گھاس کارٹری کمپنی یہ پری کلینر یہاں دیا ہوا ہے لیفٹ رائٹ انڈیگیٹر کا فرانٹ کی ہیڈ لائٹوں کا فور وائی فور انڈیگیٹر اور یہ ادھر چابی کا یہاں دیا ہوا ہے یہاں بارہ وولٹ کا چارجنگ سوکٹ نہیں دیا ہوا ہے آپ الگ سے اس میں لگوا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے ٹائر ہوگی تو اس میں بارہ چیار اٹھائیس کے پچھلے ٹائر دی ہوئے ہیں اور سی اٹھ کی اس میں ٹائر دی ہوئے ویٹ اس میں نہیں آتے ہیں یہ لائٹ دیکھ سکتے ہیں ایلو جنبالب کے ساتھ لائٹ ہے لیفٹ کیپیسٹی کی بات کرتے ہیں تو گیارہ سو کے جگیس کی لیفٹ کیپیسٹی ہے اور اس میں بھی ایر جے سٹیبل دیا ہوا ہے پورا ہیوی ڈیوٹیز میں سسٹم دیا ہوا ہے چین سٹیبلائزر نہیں آتے ہیں چین سٹیبلائزر اس میں دینے چاہیے سب ہی موڈلوں میں دے رہے تو اس میں بھی چین سٹیبلائزر دینے چاہیے یہ یہاں پی ٹیو کور دیا ہوا ہے اس پارٹ اوپے سیسری ہے اور ایکسل دیکھ سکتے ہیں پورا ہیوی ڈیوٹی ایکسل دیا ہوا ہے بریک کی بات کریں تو اس میں ڈیورا بریک کے ساتھ آتا ہے ڈرائی ڈس بریک آتے ہیں یہ نمبر پلیٹ کے لیے دیا ہوا ہے سنگل سینسنگ پوائنٹ کے ساتھ یہ ٹوپ لنگ کا یہاں دیا ہوا ہے ٹرولی میں انڈیگیٹر یہاں لگتے ہیں بوتل ہولڈر ریفلیکٹر اور یہ ہو گیا پیچھے سے اور پیچھے سے یہ پورا ہیوی ڈیوٹی اس میں کام کر رکھا ہے ہیلو جنبلگ کے ساتھ یہاں لائٹ دی ہوئی ہے اور ادھر سے دیکھ سکتے ہیں اس کی بات کریں تو یہ ادھر دیکھ سکتے ہیں نیچے پائیدان میں تو اس پرکار کی اس میں پیڈل دی ہوئے ہیں اور یہ پیڈ کی ریس دی ہوئی ہے اس میں یہاں سے اویل جیک کر سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں یہ بریک کا بریک لائٹ کا سویچ دیا ہوا ہے پی سی ڈی سی لیور یہاں دی ہوئے ہیں یہ بھی تھوڑا اوپر کرا ہوا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں پورے یہ یہ درافٹ کنٹرول یہ پوزیسن کنٹرول ادھر دیا ہوا ہے اویل فیلٹر کی بات کریں تو ٹو سٹیر ٹائپ اس میں اویل فیلٹر دیا ہوا ہے اس میں اویل فیلٹر نہیں آتا ہے اور یہ سیلپ دیکھ سکتے ہیں بڑی والی اس میں سیلپ دی ہوئی ہے نئے موڈل کی اس میں سیلپ نہیں دی ہوئی ہے اوٹو لیک کی اس میں سیلپ آتی ہے یہ ادھر اوٹو لیک کا اس میں الٹینیٹر دیا ہوا ہے فائبر گارڈ کے ساتھ اس کا الٹینیٹر آتا ہے اور ڈیزل ٹینک کے بات کریں تو اس نے تاریس لیٹ ہوئی ہے اس میں ڈیزل ٹینک دیا ہوا ہے اور فیول کیپ کے ساتھ اس کا ڈیزل ٹینک آتا ہے تو یہ تھی آج کی اپنی ویڈیو اس میں کمپلیٹ میں نے آپ کو اس کے بارے میں فیچرز کے بارے میں بتا دیا اس کی پرائیز کی بات کریں تو پرائیز میں آپ کو نمبر ڈسکریپسن میں مینسن کر دوں گا مان سنگھ جی شیکاوت نیسنل موٹرس کے ان کے آپ کونٹیکٹ نمبر پہ جا کے ان سے بات کر سکتے ہیں کتنی کیا پرائیز ہے لینا ہو تو جیپور کی یہ نمبر ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دنے والے